بہت سارے لوگوں نے الزام لگایا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے کہ یہ ہمیں تلوار کے زور سے مسلمان کیا ہمیں اگر کسی حکمران نے مسلمان کیا ہوتا تو اس ملک تو ہی دیکھو اسلامی حکومت کہنے والوں کیوں گئے ہوئے یہاں سے تین سو سال ہو گئے چار سو سال ہو گئے ہم آج میں چاہتی جھوک سے کہتے کہ ہم وہ عمد الرسول اللہ کے غلام ہیں اس وقت تلواروں سے اگر مسلمان ہوئے ہوتے تو آج تمہاری توپیں دیکھ کے اسلام کو چھوڑنا دیتے اسلام کسی طاقت کی وجہ سے انسانوں میں نہیں پھیلتا ہے فرانس میں جائیے آج فرانس اسلام کے دہانے پر کھڑا ہے لوگ بے انتہا مسلمان ہو رہے ہیں دس ہزار سے زیادہ مساجد قائم ہوگی کہ کیا وہاں کوئی بندوق لے کے کھڑا ہے ان کے سر کے اوپر ملیشیا میں جب ہم پہلے دن گئے تو دو آدمی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے فرمایا ہے رسول اللہ ملیشیا جانا ہے کاروبار کے لیے رسول کریم نے کیا خوبصورت بات کی فرمایا ہے میرے صحابہ جب جاؤگے کاروبار شروع کروگے لوگوں کے نفع کا کام کرنا ہے اپنے نفع کا کام نہیں کرنا آج سب سے بڑا اسلامی ملک ہے ملیشیا پوری دنیا کا سب سے بڑی یونیورسٹیاں وہاں ہیں ہمارے پاس سب سے زیادہ کالجز سب سے زیادہ آج کے دانشور سب سے زیادہ اسلامی ریسرچ وہاں ہوتی ہیں اور ان کو کوئی تلوار لے کے گیا نہیں وہ جب دو صحابہ گئے نا انہوں نے جا کے جکارتا کی منڈی میں دکان کھول لی اب جب دکان کھولی جو بندہ مال لینے آتا ہے نا اب کئیوں کو پتہ نہیں ہوتا نیا نیا گھر بناتے ہیں دکان چلاتے ہیں جب مال لینے جاتے ہیں تو اکثر دکاندار ان کو رکڑ دیتے ہیں اب ان کے پاس کوئی مال لینے آتا ہے اپنی ضرورت کی بات کرتا ہے تو اسے پیار سے سمجھاتے ہیں کہ بھئیہ تو یہ جو ایک ہزار روپے خرچے گا فلان تھان کے اوپر یہ فلان ٹکڑا لے جا اس سے تیرا کام بھی بن جائے گا نو سو روپے بھی بچ جائیں گے اب جب اس طریقے سے کام شروع کیا نا اور پانچ وقت دکان بند ہونے لگی کس لیے نماز بندنے کے لیے آہستہ آہستہ پوری منڈی میں مشہور ہو گیا ابھی دو لوگ آئے ہوئے عرب کی زمین سے دو ایسے مسلمان آئے ہیں کہ جو اپنے فائدے سے زیادہ دہاک کے فائدے کی بات کرتے ہیں لائنیں لگنے لگ پڑیں باہر کاروبار بھی بڑھتا چلا گیا لائنیں لگنے لگیں اور جب دکان بند ہوتی تھی نماز کے ٹائم تو لوگ ایک دوسرے کو پوچھتے تھے یہ جاتے کہاں ہیں وہ یہ کرتے کہاں ہیں آخر لوگوں نے مجبوراں پوچھنا جروع کر دیا کہ اب بھائی صاحب جاتے کہاں ہو تم آج تو کہی ہمارے دکاندار نماز کے وقت آسان کے بعد سوچتے ہیں کہ کاروبار چلتا رہ جائے اب ان دو صحابہ نے لوگوں کو بتانا شروع کیا جی ہم تو نماز بڑھتے ہیں ہمارے رسول کریم نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ تم نے لوگوں کا فائدہ کرنا ہے آپ یقین مانیں کہ اس ایک منڈی کی دکان سے آج پوری دنیا کا سب سے بڑا ملک ہمارے دین کے مطاعت چلتا ہے صحابہ اکرام کے عمل نے بتا دیا کہ اسلام دلوں کو فتح کرنے کے لیے آیا ہے زمینوں کو فتح کرنے نہیں آیا ہے اور ایمانداری سے چاہتی پہ ہاتھ رکھے آج بھی پوچھ لو پوری دنیا میں سب سے زیادہ دل جو دھڑکتے ہیں نا وہ محمد الرسول اللہ کے نام پر دھڑکتے ہیں اسلام کی یہ خوبی ہے اسلام کے ماننے والوں کو اپنے عقابرین کی پیروی کرنی ہوگی ہمیں یہ دیکھنا ہے ان باتوں ہمیں اپنے رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے صحیح صحیح یاد رکھو ہمیشہ ایک بات ہم ذاتی زندگی میں لوگوں نے زندگی کو باٹا نہ کئی طریقے سے لوگوں نے کہا ایک ہوتی ہے ذاتی زندگی ایک ہوتی ہے سیاسی زندگی ایک ہوتی ہے کاروباری زندگی ایک ہوتی ہے معاشرتی زندگی میرے رسول اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے ساری زندگیوں کو ملا دیا فرمایا زندگی ایک ہی ہوتی ہے جو دینی زندگی ہوتی ہے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ دین کے مطابق معاملہ ہونا چاہیے کاروبار کے ساتھ دین کا معاملہ ہونا چاہیے سیاست میں دین کا معاملہ ہونا چاہیے سماج میں دین کا معاملہ ہونا چاہیے تو اس میں پیار ہوگا وفاداری ہوگی اور اخلاص ہوگا اور اب بھی الحمدللہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں روزانہ کتنے لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہوتے جبکہ روز ٹی وی چینل روزانہ بے شمار یوٹیوب کے چینل لگے ہوئے ہیں دھڑا دھڑ کہ اسلام نے یہ کر دیا مسلمانوں نے وہ کر دیا لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے جب آپ زمین پر چلیں گے زمین پر حقیقت حال کے ساتھ چلیں گے آپ کا اخلاق کردار اچھا ہوگا تو لوگ کہنے کے لئے مجبور ہو جائیں گے کہ آپ صحیح ہیں بس آخری بات ایک پلے سے باندھ لو اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ ہر ایک بندے کو مسلمان کریں اسلام یہ نہیں چاہتا یاد رکھئے گا بات میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ اسلام برا مذہب ہے پلے باندھ لو یہ کہ اللہ مولویان نے نہیں ٹھیکا لیتا ہویا اگر کوئی اور آدمی چھراب پیے گا بدماشی کرے گا ٹھگی مارے گا اور اس کا نام عبد الرحمن ہوگا محمد شفی ہوگا تو عبد الرحمن اور محمد شفی کو کون جانتا ہے جانتے تو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں ہمیں یہ عزت کس نے دی وہ ہمیں کون جانتا ہے بھئی ہمیں تو یہ عزت محمد الرسول اللہ نے دی ہے نا کہ اگر کوئی قریشی مسلمان نہ ہو اگر کوئی انساری مسلمان نہ ہو کوئی پتھان مسلمان نہ ہو اگر اگر کوئی صحفی مسلمان نہ ہو تو کیا وہ عزت کے اس مقام تک پہنچ جائے گا جو اب اس کو ملی ہے پہنچ سکتا ہے نہیں پہنچ سکتا یہ جو عزتیں ہم لیے پھرتے ہیں یہ رسول اللہ نے عطا کی کس نے عطا کیا جی رسول اللہ نے عطا کی کہو صل اللہ اور زور سے کہو صل اللہ صل اللہ یہ رسول اللہ نے عطا کی اب کرنا یہ ہے کہ آپ جس دکان پر کام کرتے ہیں وہاں کبھی دھوکہ نہ ہو اس کا مالک کبھی یہ نہ کہے کہ عبد الرحمان نے دھوکہ کیا ہے اب کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو نوکر رکھا ہوا ہے وہ کبھی یہ نہ کہے کہ محمد شفی نے میری تنخواہ مار لی ہے اب کرنا یہ ہے کہ جس محلے میں ہم رہتے ہیں وہاں کی عورتیں کبھی یہ نہ کہیں کہ یہ جنیت چلا جا رہا تھا اسلم چلا جا رہا تھا ہماری طرف گندی نگاہ سے دیکھ رہا تھا اب کرنا یہ ہے کہ بازار کے اندر ہماری نگاہیں نیچی ہوں دوسرے کی ماں بہن بیٹی کو اپنی ماں بہن بیٹی سمجھ کے حصت سے پیش آئیں اب کرنا یہ ہے کہ دوسرے کے دل کو تکلیف نہ پہنچائیں حضرت شیخ فرید الدین رحمت اللہ علیہ سارا سال روزے رکھتے تھے کیا کرتے تھے سارا سال روزے رکھتے تھے تو ایک دن شام کو ہمارے آن کیونکہ رواج ہے یہاں بھی عورتیں آتی ہیں رواج ہے شام کو ایک ہندو عورت آگئی لاہور میں ان کے خانکہ پہ کھانا بنا کے لے کے آئی کہنے لگا پیر جی میں نے سوچا کہ گھر میں آج حلوہ پوری سمان بنایا ہے تو میں نے سوچا پہلے آپ سے بھوگ لگوا لوں کچھ تناول کیجئے شیخ نے اسے بٹھایا اچھی طرح سن لو وہ لوگ تو بہت اچھی طرح سنے ہیں جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں کہ جن کی زبان سے لوگوں کا دل ٹوٹتا وہ دیندار نہیں ہے بہیمان ہے یہ شیخ نے اس کو اپنے پاس بٹھایا کہ لنگے جی آ کھاؤ اٹھایا کھایا اس کو تسلی ہو گئی چلی گئی وہ مریدوں نے آگے گیا جناب یہ آدھی نہیں رہا بابا جی آدھی کوئی نہیں رہا توڑا تھا روزہ بابا جی پھل گئے توسی شیخ نے فرمایا پترہ یاد آیا کہ میرا روزہ ہے میں نو پتا ہے کہ میں سارا سال نفلی روزے رکھ دا وہ لیکن یہ جیڑی آئی سینا تی ساڑی اگر اے دا دل ٹوٹ جاندہ تھی اللہ نراز ہو جانا سی فرمایا روزہ جیڑا نفلی ٹوٹ گیا اے نو پھر کل نو قضاء کر لماں گے اگر اے دا دل ٹوٹ جاندہ تھی دی قضاء نہیں ہونے سی سمجھے اسلام کیا ہے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اسی طریقے سے دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان ان الحمدللہ مجھے بھی اور آپ جا einfد پھر ihn ٹی چیزی dam wy Первے موسیقی